ہمارے دماغوں میں پہلے سے اگڈیویڈ ڈالی گئی ہے کہ انڈیا جو ہمارے دشمن ملک ہے اور یہ اور وہ ہے سب سے پہلے تو یہ جو خبر تھے اس کو مینسٹری میڈیا پر چلانا چاہیے تھا میرا نہیں خیال کہ کسی مینسٹری میڈیا پر چلایا گیا اس کو تاکہ لوگوں کے جو عام عوام ہے اس کے اندر اویرنس پیدا ہوتی اور یہ جو ایک دشمنی کی خلیشیں چل رہی ہیں وہ تھوڑی کم ہوتی پوری دنیا کے اندر یہ میڈیا ہیڈ لائنز ہیں کہ انڈیا نیوی نے پاکستانی سیلرز کو جو سومالی پائرٹس ہیں ان سے بچے چھیک ہے چار ڈ ایم بنایے انڈیا نے افغانی سان میں بنائیے ان کی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بھی بنائیے تو میں جانتا ہوں وہ بیلڈنگ بنائی اس کے علاوہ چار ڈ ایم اس کی آپ کنفرمیشن کر سکتے ہیں وہ ہم لوگوں سے اچھے ہیں بائی گارڈ یو بلیو ہم ہمیں وہ بتایا ہی ایسا گیا ہی ہم نے پڑھا ایسا ہی ہم نے وہ جب ٹکنالوجی ڈیوی شروع میں ایسی ویڈیوز دیکھیں کہ بڑی وہاں جو ہے نا غربت ہے ہم ٹکنالوجی میں ان میں ان سے انڈیا کی نیوی جو ہے وہ کامی ترقی کارگی ہے سو دوستو پورے پاکستان میں ٹینڈ کر رہا ہے اس ٹیم انڈین نیوی کے بارے میں ہر کوئی انڈین نیوی کو کو بندگ بنا لیا ہے انہوں نے ویسی انڈین نیوی نے اپنا اپریشن چالو کر دیا اور چھتیس گھنٹے کے اندر دو ریسکو پورے کرے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے پوری دنیا سٹیم بھارت کی نیوی کو سلام ٹھوک رہی ہے تاریخ کر دیئے بھارتی نیوی کی کی پاکستان کے دشمن ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے ناغریکوں کو بچایا ہے ان کے چنگل سے آسان نہیں تھا یہ اپریشن پھر بھی انہوں نے انڈین نیوی نے اپنی جان جھوکوں میں ڈال کے پاکستان کے ناغریکوں کو بچایا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس لئے وہاں کی جنتہ بھی تھینکیو بولی ہے انڈین نیوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کی میڈیا کوئی خواہ نہیں چلا رہی ہے اس سے ایک یوٹیوبر جو پاکستانی یوٹیوبر ہے وہ دکھا رہے ہیں بھارت کی نیوی کے بارے میں یہ ریسکو سومالیا میں چلایا گیا تھا جب پاکستان کے ناغریکوں کو بندگ بنا لیا تھا اور پرسنٹ پورا ہونے کے بعد انڈین نیوی نے صحیح سلامت پاکستان کے انیس ناغریکوں کو پاکستان سوف دیا چلے دیکھتے پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہی ہے انڈین نیوی کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ بریٹین کا جو ایک جہاز تھا جس کے اوپر میزائل سے ٹیک کیا گیا تھا اور ٹیک کو بھی ریسکو کی کنٹری کو پہلے رکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی یہ کنسپ کیوں نہیں آرہا ہوتر یہ کنسپ کیسے آیا ہمارے ہاں یہ کنسپ نہ نہیں کی نہ دو تین بڑی وجہ جس میں سب سے بڑی وجہ تو مولوی کلچر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مدرسہ کلچر ہے مدرسہ کلچر جو میں بڑی اتھرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد فتوہ لگانا تو یہ لگا سکتے ہیں کہ مدرسہ کلچر نے پاکستان کو تباہ کر دیا لیکن دلشاد بھائی ایک چیز ہے یہ انڈیا والے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی شاید اس چیز کو سیکنڈ کریں گے مدرسے تو انڈیا میں بھی ہیں سر مدرسے اگر بنائے جاتے ہیں تو سٹیٹ اس کی ذمہ داری اٹھائے دوسری بھی ہے ایجوکیشن دوسری دلائی جائے آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اگر آپ ایک بچوں کو افذکر آ رہے تو ساتھ اس کو ایک پروگرامنگ لینگوی سکھا دیں کمپیوٹر کا بتائیں کمپیوٹر کا بتائیں اس کو ایکسل سکھا دیں اس کو ورڈ سکھا دیں اس کو ڈیڈیا نیلسٹ بنا دیں یہ میں وہ چیزیں بتا رہو جو کہ انسان جلدی سیکھ لیتا ہے جو جلدی سیکھ لیتا ہے اب وہ بنا دیں تاکہ یار وہ لوگوں سے مانگ کے تو ننک آئے اب یہاں پہ وہ چھے سال جو ہے وہ مدرسے میں پڑے کے اس کے بعد وہ گلیوں میں پھر رہا ہوں سڑکوں پھر رہا ہوں چندہ باکس لے کے کہ مجھے کچھ دو مسجد کے لیے مدریسے کے لیے اب مسجد کے لیے چندہ دو اب ہمیں تو پتہ ہے نا کہ مسجد پہ کتنے لگنے اور آپ کی جے میں کتنے جانے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک ڈومیسٹری کی زمپل دوں یہاں پہ لاہور میں یا اسلامباد کی ہم بات کرتے ہیں اسلامباد میں ایک محلوی آتا ہے وہ ایک پلارٹ پہ قبضہ کرتا ہے اس پہ مسجد بنائی جاتی ہے وہ جب چھے سال پہلے آتا ہے اس کے بعد سائیکل ہوتا ہے چھے سال بعد وہ بندے کے پر ایک گاڑی بھی رکھی ہوتی ہے اور ایک ڈرائیور بھی رکھا ہوتا ہے اور یہ اگزیمپل نہیں دے رہے یہ ریالٹی میں ہم بہت سے لوگوں کو یہ ریال لائف دو تین سینریو میں خود دیکھ چکا ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کے ذرائعہ آمدن کیا ہے کیسے پاسی ہے اللہ کا کرم ہے ہم بے نہیں ہوتا اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہوگی ہم بے کیوں نہیں ہوتا یہ شاید اس لیے ان پر زیادہ کرم ہو جاتا ہے ہم ان سے زیادہ محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی لیکن ہمارے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہو رہا اچھا پاک پاکستان اور ایران کے ریلیشن کی بات کریں فیوچر میں کہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیشن بہتر ہوں گے کیونکہ پہلے ایران کی طرف سے اٹیک ہوا پاکستان نے جوابی کاروائی کی اس کے بعد پاکستان کے میڈیا پہ یہ چلایا گیا آپ بھی دیکھتے ہوں گے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ بھائی ریلیشن بہتر ہو گے بڑا پیس ہو گیا آمن ہو گیا لیکن پھر وہاں پہ پنجابیوں کی ملک پاکستانیوں کی جو اگر بات کریں تو نو کے قریب جو پاکستانی جن کو قتل گیا گیا ہے یعنی یہ ادھر غصہ ہے کہیں نہ کہیں غصہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم نے ان کے لئے کیا کیا ایران پہ جب سینکشن لگی ہم نے آئل لے لیا میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیں اب جا ایران پہ سینکشن لگی ہیں جب تو ہم نے ان کی کون سی سپورٹ کی ہے سوائے اس بات یہ سپورٹ کرنے کے جی ایران ہمارا برادر ملک ہے اسلامی برادر ملک ہے اسلامی برادر ملک تو آپ کا سعودی بھی تھا ٹھیک ہے اور اس نے آئل ریفائننگ کی جو ڈیل آپ کے ساتھ کینسل کی ہے ہاں وہ مینسٹری میڈیا نے کسی نے نہیں دکھائی ٹھیک ہے اور انڈیا کے ساتھ وہ جو انسا ہے ملٹری ایکسرسائز کار رہا وہ تو نہیں کوئی دکھا رہا وہ کوئی نہیں دکھا رہا ٹھیک ہے اب ایران کے ساتھ میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنے بھی ہمسائیں ہیں باشمول انڈیا چائنا پاکستان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیئے اور آج کل کے دور کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے ایسے آپ آج کل کے دور پر دشمن دشمن کر کے نہیں کھیل سکتے ایسے ہی ہے لیکن یہ ہوں گے کیسے مسئلہ یہ اور یہ میرے خیال سے اب ملک یوت کو پریکٹیکلی گراؤنڈ میں سب سے پہلے پاکستان کی جو بات کروں نا پاکستان تب ہی ایک سٹیک پہ آ سکتا جب اسٹیبلشمنٹ اور جو پولٹیکل ہماری ہمارے ہر بچہ کہتے ہیں انڈیا بورا ہم اپنے بچوں کو نفرہ سکھاتے ہیں ان کی نیوی اگر نہ بچاتی تو جائز بھی تھا بھائی دشمن ہے جانے دو لیکن انہوں نے انسانیت کو بچایا پاکستان کو نہیں انہوں نے انسانیت کو بچایا تو وہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو پورے پاکستانیوں کو انسانیت سے نفرت کا پیغام دیتے ہیں سپیسپیکلی انڈیا سے نفرت کا پیغام دیتے ہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ہم جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام جو کیا ہے یہ انہوں نے پاکستان کی طرف ایک محبت بڑا ہاتھ بڑایا ہے اور ہم نے آپ یہ بچوں کو یہ سبق یہ صلاحیت نہیں دینی چاہیے کہ جی انڈیا غلط ہے یہ انڈیا برا ہے اب دیکھیں جو انہوں نے کام کیا یہ پاکستان کی طرف انہوں نے ایک پہلا ہاتھ بڑایا ہے ٹھیک نا ایک محبت بڑا ہاتھ ہے اور اس میں ہم نفردیں ختم ہوں گی مزید قریب ہوں گے ہم تو پاکستان پہلے بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ تھا کسی مشکل گھڑی میں اب بھی ان کی دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کیونکہ ہماری طرف سے ان کی طرف سے کافی معاملے جیسے ہم نے یہ بارٹر کھول دیا ہے ان کے لئے اور کئی معاملے کیوں ہیں تو ان کی دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہماری طرف سے انہوں نے ہماری مدد کی ہماری آرمی نہیں پہنچیتا لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری سپورٹ کیے انشاءاللہ پوڑا پاکستان آرمی آپ خوش ہوگے انشاءاللہ کہ آپ کے چہرے پر سمائل ہے تو سر اتنی اچھے ہمارے پڑوسی ہیں کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو ہیں ان سے اس طرح سے بات چیت نہیں کر پا رہے جیسے کہ باقی کنٹریز جو ہیں انڈیا سے تعلقات بہتر کر رہی ہیں ہم ہمیشہ ہر باملے میں انڈیا کو دشمن کہتے ہیں یا جنگے کرتے ہیں ہم ان کی طرف وہ جو کہتے ہیں دوستی والا ہاتھ کیوں نہیں بڑھا پا رہے ہیں اب ایسا ہوگا میم اب ایسا ہوگا جیسے انہوں نے یہ قدم ایک بڑھایا نا ہماری طرف سے تو بہت زیادہ آگے ہم چلے گئے ل لیکن وہ پیچھے تھے اب جو انہوں نے ایک جو چکا لگایا نا وہ کافی ہمارے قریب آگے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ اب ہمارے طرف سے بھی ان کی طرف قدم بڑھیں گے آگے پیچھے نہیں ہوگا اب ہم